اللہ سب جانتا ہے کہ تمہاری ہماری کنیشن کیا ہے ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کہیں کہ صاحب حالات اچھے نہیں ہیں تو لوگوں سے تو ہم جھوٹ بول سکتے ہیں لیکن اللہ ہمارے ہر کام پر نظر رکھتا ہے ہماری ہر نیت پر ہمارے ہر معمولات پر نظر رکھتا ہے اور ہم جھوٹ بولیں بخل کریں کنجوسی کریں اس حوالے سے بہت نصیت آموز واقعہ آپ سمات کر لیجئے چونکہ ٹائم بہت کم ہے منیفہ بنت رومی خاتون کا بیان ہے کہ میں مکہ مکرمہ میں مقیم تھی ایک دن میں نے ایک بارونک مقام پر لوگوں کا حجوم دیکھا قریب جانے پر معلوم ہوا کہ وہاں ایک عورت ہے جس کا سیدھا ہاتھ مفلوج ہو چکا ہے یعنی بیکار ہو چکا ہے اور لوگ اس سے مختلف قسم کے سوالات پوچھ رہے ہیں جب اس عورت سے اس کے ہاتھ مفلوج ہونے کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے ایک نہائیتی عبرتناک داستان سنائی وہ کہنے لگی کہ آج سے کچھ عرصہ قبل میں اپنے والدین کے ساتھ رہ دی تھی میرے والد بہت نیک پانسہ تھے کسرت سے صدقہ و قیرات کرتے اور غربہ کی اپنی استطاعت کے مطابق امداد بھی کیا کرتے تھے جب میری والدہ انتہائی بخیل یعنی جبکہ میری والدہ انتہائی بخیل تھی یعنی کنجوز تھی اور پوری زندگی میں صرف ایک قرآنہ سا کپڑا اللہ کی راہ میں دیا تھا اور ایک مرتبہ جب میرے والد نے ایک جانور زبا کیا تو اس کی تھوڑی سی چربی کسی غریب کو دے دی اس کے علاوہ کبھی بھی کوئی چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کی پھر میرے والدین کا انتقال ہو گئے یعنی دونوں کا انتقال ہو گئے اپنے والدین کے انتقال کے کچھ دن بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا والد ایک ہاؤز یعنی تالا کے کنارے کھڑا ہے اور لوگوں کو پیالے بھر بھر کے پانی پلا رہا ہے میں بھی کھڑی ہو کر سارا منظر دیکھ رہی تھی اچانک میری نظر اپنی بالدہ پر پڑی جو زمین پر پڑی ہوئی ہے اس کے ہاتھوں میں وہی چربی تھی جو اس نے صدقہ کی تھی اور اس پرانے کپڑے سے اس کا سطر ڈھپا ہوا تھا جو اس نے صدقہ کیا تھا وہ شدید پیاس سے ہائے پیاس ہائے پیاس کی صدائے بلگ کر رہی تھی یہ دردناک منظر دیکھ کر میں تڑک اٹھی میں نے کہا ہائے افسوس یہ تو میری والدہ میری ماں ہیں اور جو لوگوں کو پانی پلا رہا ہے وہ میرا والد ہے میں ہوج سے ایک پیالہ بھر کر اپنی والدہ کو پلا والدہ کو پلاوں گی کہ جیسے ہی پانی کا پیالہ بھر کر میں اپنی والدہ کے پاس آئی تو آسمان سے منادی کی یہ ندہ سنائی دی خبردار اس کنجوس عورت کو پانی جو پانی پلائے گا اس کا ہاتھ مفلوج ہو جائے گا یعنی خراب ہو جائے گا پھر میری آنکھ کھل گئی اور اس وقت سے میرا ہاتھ ایسا ہی ہے جیسا تم دیکھ رہے ہو کیا مطلب ہے کہ ہمیں جو بھی نعمتیں ملتی ہیں یہ کون دیتا ہے اللہ دیتا ہے ہمارا کھانا پینا چلنا سونا جاگنا سانسے لینا آرام کی زندگی گزارنا یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں دولت اللہ کی نعمت مال و ذر اللہ کی نعمت تندرستی اللہ کی نعمت لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں خرش کرنے کی بات آتی ہے کسی غریب کو دیکھ کر خاموشی کا اظہار جو لوگ کرتے ہیں جہاں ضرورت ہوتی ہے دین پر خرش کرنے کی وہاں لوگ بخل کا اظہار کرتے ہیں کنجوسی کا اظہار کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے ایسے ہی سزا ہے جو آپ نے سماتی ہے دولت اللہ نے دی ہے شہرت اللہ نے دی ہے سب کچھ اللہ نے دیا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں ہم خرش کرنے سے اتنے کنجوس کیوں نظر آتے ہیں آج وہی چیزیں ہمارے سامنے ہیں ہم جس اولاد کے لیے کما رہے ہیں یہی اولاد جب نیکیاں تقسیم ہوں گی اور ایک ایک نیکی کے لوگ محتاج ہوں گے تو یہ اولاد اپنے باپ کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار لیں اور اس اولاد کے لیے ہم کتنا کمار ہیں کتنا بینک بیلنس بنا رہے ہیں اس پر کبھی غور کیجئے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ سارا مال آپ محضر میں دے دیجئے آپ سارا مال اپنے محلے کے پڑوسیوں میں لٹا دیجئے بلکہ اسلاف کا تو یہ معمول تھا حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی صیرت قواہ پڑھیں تو کئی کئی مرتبہ انہوں نے اپنا مال اللہ کی راہ میں پورا خرش کر دیا کئی کئی مرتبہ آدھا مال اللہ کی راہ میں آپ نے خرش کر دیا لیکن اللہ نے اگر ہمیں دولت دی ہے تو اس دولت کا مطلب کیا ہے یار ہم اچھا پہنے اور ہمارا پڑوسی اچھا نہ پہنے تو کہی نہ کہی تو دل پسیدنا چاہیے نا کہی نہ کہی تو ہم یہ نیتیں کریں کہ اللہ نے اگر ہمیں دولت دی ہے تو کچھ نہ کچھ حصہ ہم اللہ کے ان بندوں پر خرش کریں جن بندوں کو ہماری ضرورت ہے جن بندوں کو فلا چیز کی ضرورت ہے